السلام علیکم گلاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان سکول سیسٹم شاہ غازی کیمپس کیڈیو ایک و ہاتھ مزمون اردو لازمی جماعت حشتم ناہم عنوان غزل میر تکیمیر مورخہ بیس پانچ دو ہزار اکیس کل کی کلاس میں ہم نے غزل میر تکیمیر کے پہلے چار اشار پڑھ لیے تھے جن کی تشریح آپ لوگوں نے کاپیز میں لکھ لی ہیں آج ہم پانچوہ شیر چھٹا شیر اور ساتوہ شیر پڑھیں گے اور ان کی تشریح آپ لوگ کاپیز میں لکھیں گے پانچوہ شیر پہ آ جائیں حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو دھب نہیں آتا اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میر تکیمیر کے یہ عشق کا تقاضہ ہے کہ میں نے خموشی اختیار کر رکھی ہے ورنہ بات کرنے کا طریقہ کس کو نہیں آتا عشق و محبت میں حوصلے سے کام لینا دانشمندی ہے جو لوگ بھی صبر ہوتے ہیں وہ کبھی محبت کی لذتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے اس لیے میر تکیمیر بھی اس معاملے میں صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے حوصلے سے کام لینا عشق کا پہلا درس اور سبق ہے جو لوگ حوصلہ ہارنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی محبت نہیں کر سکتے کیونکہ حسین لوگ ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے میر تکیمیر نے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر خموشی کو قبول کیا ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ بات کرنے کا صلیقہ کس کو نہیں آتا یہ پانچوے شیر کی تشریح میں نے آپ کو بتا دیئے ابھی آتے ہیں چھٹے شیر پہ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم پر سخنتہ پہ لب نہیں آتا اس شیر میں میر تکیمیر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست میرے دل میں کیا کیا نہیں ہوتا لیکن بات ہونٹو تک نہیں آتی جب محبوب آتا ہے تو زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس وقت وہ دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں مثال کے طور پر عاشق اپنے محبوب سے خوب باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن محبوب کے حسن کا روب اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ باتیں ویسی ہی رہ جاتی ہیں محبوب کے جانے کے بعد عاشق اپنے آپ پر غصہ نکالتا ہے اور آئندہ کے لئے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ آپ کے چھٹے شیر کی تشریح ہو گئی ابھی آتے ہیں ساتھویں شیر دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں میر تکیمیر کے عشق عدب و احترام سے کھاتا ہے میرا یہ حال ہے کہ محبوب سے ملاقات کرتے وقت میرے پاؤں سے اٹنے والا غبار بھی عدب سے بیٹھ جاتا ہے تاکہ میرے محبوب کو برا نہ لگے در حقیقت اس شیر میں میر تکیمیر عشق و زندگی کا اہم حوالہ سمجھتے ہیں کہ عشق انسان کو زندگی کی رونائیاں عدب و احترام تہذیب اور بلند اخلاق سکھاتا ہے یہ ساتھویں شیر کی تشریح ہو گئی آج آپ لوگوں کی یہ پہلی غزل کمپلیٹ ہو گئی ہے جس میں سات شیر ہیں ان کی تشریح میں نے آپ کو بردادی ہے ابھی آپ نے یہ کوپیز پر لکھنی ہے اور مجھے سینڈ کرنی ہے شکریہ